آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی قیسن نمبر 2 انتہائی آسان قیسن ہے اور آپ یہ قیسن 10 کلاس میں بھی سال کر چکے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ پراپٹیز کے جو ریزلٹس تھے وہ یاد رکھنے تھے تو پھر ہمارا جی قیسن نمبر 2 بہت ایزی ہو جائے گا جس میں سب سے پہلی ضروری چیز جو میں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اومیگا کی ویلیو ہمارے پاس تھی مائنس 1 پلس سکیر روٹ انٹو مائنس 3 اور ڈیوائیڈ بائی 2 اومیگا سکیر کی ہمارے پاس ویلیو تھی مائنس 1 مائنس مائنس سکیر روٹ آف 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اومیگا کیوں ہمارے پاس ایکوال تھا 1 کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو 10 کلاس ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی تھی وہ بلکل سیم کنسپٹ یوز ہو رہے ہیں یہی پر اور اس کے بعد ہم نے پیچھے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو تین آنسر آتے تھے کیو بروٹ کے 1 اومیگا اور اومیگا سکیر ٹھیک ہے جی ان تینوں کو اگر آپس میں ایڈ کر دیا جاتا تھا تو آنسر ہمارے پاس کی آتا تھا 0 اس کو پروف ہم نے 10 کلاس میں بھی پڑھا تھا اور اگر آپ اس کو پروف کرنا چاہیں تو بہت ایزی ہے 1 کی جگہ پر 1 لکھیں اومیگا کی جگہ پر اومیگا کی ویلیو اور اومیگا سکیر کی جگہ پر اومیگا سکیر کی ویلیو دوسری پراپٹی یہ پڑی تھی کہ ہم نے اگر ان تینوں ویلیوز کو آپس میں کر دیا جائے ملٹیپلائے تو یہاں پر یہ ساری ملٹیپلائے ہو کے بن جائیں گے ہمارے پاس اومیگا کیو اور وہ ہمارے پاس ایکل تھا تو یہ نہیں کہ یہ تین چار چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے اور ہمارا جو کسن ہے بڑی آسانی سے سال ہوگا اس کو پروف بھی اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں 1 کی جگہ 1 لکھیں اومیگا کی جگہ اومیگا کی ویلیو اور اومیگا سکیر کی جگہ اس کی ویلیو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں اور آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ 1 آئے گا اچھا اس کے بعد ٹیتھ کلاس میں یہ جو ہمارے پاس آتا ہے 1 پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر اسی پل ٹو زیرو اس کو ہم بہت ساری جو فارمز ہے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے کہ 1 پلس اومیگا یہیں پر رہنے دے گا تو یہ پلس اومیگا سکیر ادھر جا کے ہو جائے گا مائنس اومیگا سکیر آپ 1 اور اومیگا سکیر کو یہی رہنے دیں تو اومیگا در جا کے کیا جائے گا مائنس اومیگا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ویلیوز اومیگا اور اومیگا سکیر یہی رہنے دے اور پلس کھوانے در جا کے کیا جائے گا مائنس یعنی کہ اس پر بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیز اگر آپ کو یاد نہ بھی ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں اگر آپ کو یہ مین پراپٹی کا ریزلٹ یاد ہے تو یہ سارے ریزلٹ اسی سے آگے ڈیرائی ہو رہے ہیں تو یہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہ ساری ویلیوز خود سے فائنٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم ذرا سال کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی help سے سب سے پہلے جو کرسن ہے اس میں ہمارے پاس given میں ہے جی وان پلس اومیگا مائنس اومیگا سکیر کی پاور ایٹ یہاں پر اب ہم نے اس کو سال کرنا ہے اگر یہاں پر پلس ہوتا تو یہ سارے کا سارا جو expression وہ کیا بن جاتا zero ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا آ چکا ہے مائنس تو اب کیا ہوگا کہ ہم نے ادھر کوئی نہ کوئی ویلیو فیٹ کرنے ٹھیک ہے تو ہم ہمیشہ پلس والی ویلیوز سے ہی ویلیو فائنٹ کریں گے کیونکہ یہ جتنی بھی ویلیوز ہمارے پاس یہ تینوں کونس ہی ہیں پلس والی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پر بھی پلس والی ویلیو تلاش کریں یہ پہلی اور دوسری ویلیو یہ دونوں ویلیوز پلس والی ہیں وان پلس اومیگا تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پر وان پلس اومیگا کی ویلیو لگا دینی چاہیے اور وہ کیا آئے گی وان پلس اومیگا کی ویلیو فائنٹ کرنی ہے تو یہ پلس اومیگا سکیئر ایک پلس اومیگا سکیئر جا کے کیا ہو جائے گا مائنس اومیگا سکیئر اس کا مطلب ہے وان پلس اومیگا ہمارے پاس برابر ہے مائنس اومیگا سکیئر کے اور ایک مائنس اومیگا سکیئر پہلے سے موجود ہے ہول پاور ایٹ یہاں پر ہم ریزن دیں گے کہ ون پلس اومیگا برابر ہوتا ہے مائنس اومیگا سکیئر کے اس وجہ سے ہم نے اس کو ختم کر کے اور اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیا مائنس اومیگا سکیئر اب یہ بھی مائنس اومیگا سکیئر یہ بھی مائنس اومیگا سکیئر مل کر ہو جائے گا مائنس 2 اومیگا سکیئر کی پاور 8 اب آپ کیا کریں کہ مائنس 2 کے اوپر 8 علیہ دہ لکھ دیں اور اومیگا سکیئر کے اوپر 8 علیہ دہ لکھ دیں یہاں پر جو مائنس ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا کیونکہ جو اوپر پاور ہے وہ ہمارے پاس ایمان آگئی ہے جب 2, 4, 6, 8, 10 اس طرح کی ویلیوز آ جائیں تو اندر والا جو مائنس ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہاں پہ آم سر جائے گا وہ پاسٹیو آئے گا اب نیکس کانی ہے کہ 2 کی پاور 8 2 کی پاور 8 کا مطلب ہے کہ 2 کو ہم نے 8 ٹائمز لکھ کے 8 ٹائمز لکھ کے ہم نے آپ اس مرے کو کرنا ہے ملٹیپلے 2 کو 2 سے ملٹیپلے کریں گے 4, 4 کو 2 سے ملٹیپلے کریں گے 8, 16, 32, 64, 128, 256 تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا جی 2, 56 اچھا اب یہاں پر آپ نے اس کو سال کرنا ہے تو 2 اور 8 جب آپس میں ملٹیپلے ہوں گے تو اومیگا کی پاور کتنی ہو جائے گے 16 ہو جائے گی اچھا اب ہمیں اومیگا جو 16 ہے اس کی ویلیوز نہیں پتا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے چھوٹی کلاسز میں اگر آئیوٹا 10 آ جاتا تھا تو اس کو لکھتے تھے آئیوٹا سکیئر اور پھر اس کو مکمل کرنے کے لئے 5 سے ملٹیپلے کیوں؟ کیونکہ ہمیں آئیوٹا سکیئر کی جگہ پتا ہے کہ ہم مائنس 1 پوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سیم کیس یہاں پر اومیگا 100 آ جائے 200 آ جائے ہم یہاں پر اس کو سب سے پہلے لکھیں گے اومیگا کیو کیونکہ ہمیں اومیگا کیو کی ویلیو پتا ہے اومیگا 16 کی ہمیں ڈریکٹ ویلیو نہیں پتا تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو اومیگا 16 کو سب سے پہلے جان بوچھ کی لکھتے ہیں اومیگا کی پاور 3 کیوں؟ کیونکہ ہمیں اومیگا 3 کی پاور پتا ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ پتا ہے اومیگا 16 کی ڈریکٹ ویلیو ہمیں نہیں پتا اب اس 3 کو تو 16 تو بنانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے قریب لے کر جاتے ہیں اگر میں اس کو 5 سے ملٹیپلائے کروں تو 5 3 سے ملٹیپلائے کریں ہمیں تو 16 بنانا ہے ایک جو اومیگا بچ گیا وہ ہمارے پاس یہاں پر آگیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ 256 اومیگا کی جگہ ہمارے پاس کیا پوٹ ہو جائے گا 1 کی پاور 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر پوٹ ہو جائے گا 1 اور انٹو اومیگا یہاں پر آپ پھر ریزن دیں گے کہ اومیگا کیو بھی اس ایکول ٹو 1 ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے پہلے سمجھا ہے یہ وہ ایسا ہے یہ قیسن قیسن ہے تو 256 1 کی جتنی مرضی پاور وانسر 1 تو 7 میں کیا بات یا اومیگا تو یہی آپ کے پاس سالو ہو کہ اس کے پاس اس کا وانسر آگیا ٹھیک ہے انتہائی آسان قیسن ہے بس آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ویلیو پوٹ کرنی ہے اور دوسرا آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ ویلیو جو پوٹ کرنی ہے وہ یہاں سے ہم کس طرح بنائیں گے اس کے بعد ہی ہمارے پاس پارٹ نومر ٹو انتہائی آسان قیسن ہے ابھی ہم نے پچھلے کوششن میں یہ سمجھا کہ اومیگا ہنڈرڈ آ جائے ٹو ہنڈرڈ آ جائے جتنا مرضی آ جائے ہم سب سے پہلے اس کو لکھیں گے اومیگا کیوگ کیونکہ آپ اس کوششن میں اومیگا ٹوئنٹی ایٹ کی ویلیو ہمیں نہیں پتا اومیگا ٹوٹی نائن کی ویلیو ہمیں نہیں پتا ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اومیگا کیوگ اب اس 3 کو بنانا ہے ٹوئنٹی ایٹ تو اگر میں اس کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائے کروں تو 8 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 24 ہو جائے گا ہمارے پاس بلکہ نہیں اس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں 9 کے ساتھ 9 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 27 جو قریب قریب ٹیبل جائے گا وہ لے کر جانا ہے 27 ہمیں تو 28 پورا کرنا ہے تو ایک اومیگا بچ کیا وہ اومیگا یہاں پر آ رہا 9 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 27 اور ایک اومیگا مل کر 28 تو اس کو ہم نے توڑ کے شکل میں لکھا اب 29 کو بھی سب سے پہلے ہمیں اومیگا کیوگ ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمیں اومیگا 29 کی ویلیو نہیں پتا اب اس کو 29 بنانا ہے میں 9 سے ملٹیپلائے کروں گا تو 27 اور اب ہمیں دو چاہیے 28 اور 29 مکمل کرنے کے لیے تو یہاں پر آ جائے گا اومیگا سکیر ساتھ میں پلاس 1 اب ہمیں پتہ ہے اومیگا کیوگ ہمارے پاس کیس کی ایکول ہوتا ہے 1 کے تو 1 کی پاور 9 انٹو اومیگا پلس ادھر بھی اومیگا کیوگ کی جگہ 1 کی پاور 9 انٹو اومیگا سکیر پلس یہاں پر آپ ریزن لکھیں گے کہ اومیگا کیوگ ایز ایکول ٹو ٹھیک ہے جی ریزن آپ نے ضرور لکھنی ہے اور اس طرح آپ کو یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گے اب 1 کی جتنی مرضی پاور 1 سے 1 آئے گا تو یہ ہو جائے گا اومیگا یہ رہ جائے گا اومیگا سکیر اور یہ رہ جائے گا پلس 1 ٹھیک ہوگی جی کہانی تو یہ سارے پہ اور کریں اومیگا پلس اومیگا سکیر پلس 1 یہ آپ کے پاس ایکول کس کے ہوتا ہے 0 کے ٹھیک ہے جی 1 پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر کس کے ایکول ہوتا ہے جی ہمارے پاس 0 کے تو یہ ان میں ترتیب نہ بھی ہو اب آتے ہیں جی اسی کوئسن کے تیسرے پارٹ پر وان پلس اومیگا مائنس اومیگا سکیر وان مائنس اومیگا پلس اومیگا سکیر اب ان میں اس نے تھوڑی تھوڑی چینجنگ کر دی ہے یہاں پر وہ مائنس لکھ دیا ہے اس نے اگر پلس ہوتا تو یہ زیرو بن جاتا یہاں پر اس نے مائنس لکھ دیا پلس ہوتا تو یہ بھی ہمارے پاس زیرو بن جاتا تو یہاں پر اس کا مطلب ہے یہ زیرو نہیں بن رہے تو کوئی اور ٹیکنیکی اس کریں گے پچھلے کوئسن میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جو ویلیوز پوٹ کرنی ہے وہ پلس والے سے پوٹ کرنی ہے کیونکہ جو مائن ہمارے پاس ہے وہ ہے وان پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر اس ایکل ٹو تو یہاں پر ساری ویلیوز پلس کی ہیں تو پلس کی ویلیوز ہمیں اپلائی کرنے پڑیں گی تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دورہ تا کوئسن لکھتے ہیں یہ پہلی دونوں ویلیوز کون سے ہیں پلس والی تو اس کا مطلب ہے وان پلس اومیگا اس کی ویلیو ہمیں چاہیے یہ پلس اومیگا سکیر ایکل کدھر جا کے کیا ہو جائے گا مائنس اومیگا سکیر تو اس کا مطلب ہے وان پلس اومیگا ہمارے پاس ایکل ہے مائنس اومیگا سکیر اور مائنس اومیگا سکیر یہ مائنس اومیگا سکیر پہلے سے موجود تھا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ پلس والی ویلیوز کو اکٹھا کر لیتا ہوں وان پلس اومیگا سکیر اور مائنس والی ویلیو سائیڈ پر یہاں پر ہم نے ویلیو پٹ کی تو یہاں پر ریزن دیتے ہیں کہ وان پلس اومیگا برابر ہوتا ہے مائنس اومیگا سکیر کے یہ مائنس اور مائنس مل کر مائنس 2 اومیگا سکیر یہاں پر پھر ہم نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے اور اب ہم نے پلس والی ویلیوز ہی سے لگانی ہے تو وان پلس اومیگا سکر یہ پلس والی ہے یعنی کہ وان اور اومیگا سکر اس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ پلس اومیگا ادھر جا کے کیا ہو جائے گا مائنس اومیگا اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا آگئی مائنس اومیگا یہاں پر ہم ریزر دیکھتے ہیں کہ 1 پلس عمیقہ سکیئر ایکول ہوتا ہے ہمارے پاس مائنس عمیقہ اب اس سے نیکس ٹیپ میں مائنس عمیقہ مائنس عمیقہ مل کر مائنس 2 اور عمیقہ ہو جائیں گے اب ان کو کرتے ہیں ملٹیپلائے مائنس اور مائنس پلس ہو گیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 4 اور عمیقہ سکیئر اور عمیقہ مل کر ہو گیا عمیقہ 4 into عمیقہ کی جگہ کیا پوٹ ہو گیا جیوان ہم نے یہاں پر ریزن بھی لگتی اور آمسر ہمارے پاس کتنا آگے جی ٹھیک ہوگی جی کہانی چلے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے پارٹ نمبر فور اور پائک انتہائی جی کوئشن ہے یہ والے اور اگر آپ نے ٹیٹھ میں ان کو اچھی طرح سال کیا گئے تو پھر آپ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پارٹ نمبر فور اگر یہاں پر ہول پاور ٹو ہوتی نا یا تھری ہوتی تو وہاں تک پہ ہمارے پاس فارمولے ہیں چلے ہم ادھر بھی فارمولہ پلائے کر دیتے اور ادھر بھی فارمولہ پلائے کر دیتے اب اس نے پاور سیون لکھ دی ٹھیک ہے یہ آپ فرسٹ یر میں چپٹر نمبر ایٹ میں سیکھیں گے کہ جب پاور بڑی آ جائے دس بارہ بیس یا ریشو میں آ جائے وان بائی ٹو وان بائی تھری تو اس کو کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں یا پاور نیگٹیو میں آ جائے تو اس کو کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں بہرحال ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کو سمپلی فائیو میتھڈ مثال کرتے ہیں سمپلیسٹ پاہو میں تو آپ کو بالکل شروع میں کہتا کہ کچھ ویلیوز یاد رکھنی ہے تو آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری ویلیو کس کی ایکول ہے اومیگا کے اور یہ کس کی ایکول ہے اومیگا سکیئر کے تو میں ایک سٹیپ جو ہے وہ ڈریک کر رہا ہوں اس کی جگہ کیا آپ اٹھ کر سکتے ہیں اومیگا اور ہول پاور سیاں پلاس اس ساری کی جگہ کیا آپ اٹھو گا اومیگا سکیئر اور ہول پاور سیاں ٹھیک ہے یہ ویلیو زبانی یاد ہوگی تو پھر آپ کے لئے یہ لکھنا انتائیہ آسان ہے نیکس ٹیپ میں یہ ہو جائے گا اومیگا کی پاور سیون اور اومیگا کی پاور فورٹین اب نہ ڈریکٹ ہمیں سیون کی ویلیو پتا ہے نہ ہمیں فورٹین پتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سب سے پہلے تو لکھ دیں گے اومیگا کیو اب تھری کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو سکس اور ہمیں تو سیون بنانا ہے تو ایک اومیگا ادھر آ گیا پلاس اومیگا کیو ہمیں اس کو بنانا ہے فورٹین اگر میں اس کو فور سے ملٹیپلائے کروں تو یہ ٹویل ہو جائے گا اور ٹو بچ گئے تو وہ ادھر آ جائیں گے چلے اومیگا کیو کی جگہ کیا پوٹ ہو جائے گا وان یہاں بھی اومیگا کیو کی جگہ پوٹ ہو جائے گا وان ادھر ریزن لکھ دیتے ہیں کہ اومیگا کیو بھی زیکل ٹو ون کی جو مرضی پاور وان سے ہمارے پاس کیا نکلے گا ون اور ون کو اومیگا سے ملٹیپلائے کریں گے تو اومیگا ادھر بھی ہمارے پاس بن جائے گا اومیگا سکیر یہاں تک جب ہم پہنچے تو پھر ہمیں وہی پرانی بات یاد رکھنے ہیں کہ ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر ایکلڈو تیزیر ہوگی اب ہمیں ویلیو چاہیے اومیگا اور اومیگا سکیر کی یعنی کہ ان کی ویلیو چاہیے یہ ہی رہیں گے پلس ون ادھر جا کے کیا جائے گا مائنس ون اس کا مطلب ہے اس سارے کی جگہ ہم پوٹ کر سکتے ہیں مائنس ون اور ساتھ میری زن دے دیں گے کہ اومیگا پلس اومیگا سکیر ایکل ہوتا ہے مائنس ون ٹھیک ہوگی جی بات اب ہمارے پاس قسط نمبر ٹو کا لاس پارٹ ہے پارٹ نمبر فائی یہاں پر اب پھر ہمارے پاس پاور کتنی آگئی جی فائی اس کو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ دیکھ ایکسپینٹ کیسے کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے چیزیں پڑھی رہی ہیں انہی کو یوز کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ ویسے تو اومیگا بن جاتا اگر اس کی ڈیوائیڈ میں کیا ہوتا ٹو یہ بن جاتا ہوں مائگا سکیر اگر اس کی ڈیوائیڈ میں بھی کیا ہوتا ٹو تو اس کوشتن میں ہمارے پاس کمی کس کی ہے اس ویلیو کی نیچے کس کی کمی ہے ٹو کی تو ٹو سے ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے ہم نے اور ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے بھی ہم نے کر دی ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ میتھ کا رول ہے ایکویشن کو کوشن کو بیلنس کرنے کے لیے ویلیو سے ملٹیپلائے کریں تو ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹو اگر کینسل ہو جائیں تو واپس ہم پھر پچھلے سٹپ میں چلے جائیں گے تو یوں لکھا جائے یا وہ لکھا جائے بات سے اور اس سارے کی ہول پاور کی آتی پائے اب اکثر سنن یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ ٹو جو ہے نا اس کی ڈیوائیڈ والا یہ ٹو اگر یہ تو پاور میں ملکھ دیتے ہیں اور یہ ٹو پاور سے بڑھ لکھ دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹو اور یہ ٹو دونوں پاور کے اندر ملٹیپلائے تو یہ دونوں ویلیوز اندر ہی رہیں گے सیم ماینس ون ماینس انٹ و ماینس ٹری بائٹو یہ ٹو چنم نے کیا دیوائیڈ یہ ٹو چنم نے کیا ملٹیپلائے اور اس سارے کی ہول پاور کتنی ہے اب ہمارے پاس آجا یہ ٹو ایس اس یہ سارا ہمارے پاس بن جائے گا اومیگا اور ہول پاور 5 یہ 2 ہے جیٹس یہ بن جائے گا ہمارے پاس اومیگا سکیئر اور ہول پاور ٹھیک ہوگا جی کہا نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ویلی اومیگا کے برابر اور وہ ویلی اومیگا سکیئر کے اب کیا کرتے ہیں کہ 2 کی پاور 5 علیدہ کر لیتے ہیں اومیگا کی پاور 5 علیدہ یہاں بھی 2 کی پاور 5 علیدہ اور اومیگا سکیئر کے اوپر 5 علیدہ یہاں سے 2 کی پاور 5 کامن بھی لے سکتے ہیں دونوں میں موجود ہے تو اومیگا کی پاور 5 اور یہاں پر 5 2 سے ملٹیپلائے ہونے کے بعد ہو گیا اب یہاں پر ہے 2 کی پاور 5 اس کا مطلب ہے کہ 2 کو ہم نے 5 10 لکھ کے ملٹیپلائے کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی 32 یہاں پر آپ اومیگا 5 اور اومیگا 10 کی ڈریکٹ ویلیو نہیں پتا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا اومیگا کیوب اگر میں اس کو 2 سے ملٹیپلائے کروں تو یہ 6 ہو جائے گا مجھے میکسیمم 5 تک جانا ہے تو میں اس کو اومیگا کیوب انٹو اومیگا سکیر لکھ دیتا ہوں یہ مل کر ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے 5 یہاں پر پھر سے اومیگا کیوب اور ملٹیپلائے کروں گا 3 سے 3 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 9 9 میں ایک اور ایڈ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک اور اومیگا لکھ دیا اب نیکس ٹیپ میں اومیگا کیوپ کی جگہ ون پوٹ ہوگا تو یہ ون ہو جائے گا اور رہ جائے گا اومیگا سکیر یہاں بھی ون پوٹ ہوگا ون کی پاور ثری وہ آپ کو پھر سے کیا دے دے گا ون ہی دے دے گا اور صرف کیا بچ جائے گا اومیگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لیزن لکھتے ہیں کہ اومیگا کیوپ is equal to اب 32 as it is اور یہ ہمیں پچھلے کوئسن میں یوز کیا کہ یہ ایکول ہوتا ہے ہمارے پاس مائنس ون کے مائنس ون جب اس سے ملٹیپلے ہوگا تو آپ کے پاس سارے کانسر آگیا مائنس کا 30 ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم ریزن دے دیں گے کہ یہ جو وید ہے ہمارے پاس equal کس کے ہے مائنس ون